اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے میں آپ کے لئے لے کہہ ہوں ایک بار پھر نئی سٹارٹ اپس دنیا بھر سے کٹھے کر کے ان کی تفصیلات وہ کیسے کام کرتے ہیں کہاں سے فنڈنگ اٹھائی وہ کس ملک کے ہیں تو یہ سب تفصیلات میں آپ کو آج دوں گا تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں کہ کیسے سٹارٹ اپ ایک بنتا ہے آپ ان کو جا کے سٹڈی کریں انیلائز کریں اور پھر اس کے مطابقی اپنا سٹارٹ اپ لے کر آئیں تو بغیر انتظار کیے شروع کرت ہو تو ہماری جو آج کی لسٹ ہے اس کے اندر جو پہلا سٹارٹ اپ اس کا نام ہے ویری شاپ ویری شاپ آپ کی زندگی میں روز برا کے جو فیشن ہے اس کے لئے کمپنی ہے اب اس طرح کی کمپنیاں تو اور بھی ہیں مگر ویری شاپ اور ان میں یہی تو فرق ہے ویری شاپ پر مہیا کی جانے والی اشیاء کی کوالٹی دوسرے برینڈز سے بہت بہتر ہے یہ برینڈز صرف آلا کوالٹی اشیاء جو کہ ٹاپ برینڈز کی ہوتی ہیں ان کو ہی فیچر کرتا ہے یہ سٹارٹ اپ ان کسٹمر کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جو کہ آن لائن فیشن کی شاپنگ کرتے ہیں یہ سٹارٹ اپ پچھلے دو سال سے کافی کامیابی سے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کام کر رہا ہے اور یہ سٹارٹ اپ اب تک ڈی بیل پارٹنرز انویسٹمنٹ فرم سے تیس ملین ڈالر کی فنڈنگ بھی اٹھا چکا ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے ایکسپینڈ بھی کرنا ہے یہ دوسری امریکن ریاستوں میں بھی جا رہے ہیں اور یہ یورپ میں بھی جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو د دیکھیں کب تک یہ یورپ میں پہنچتے ہیں یہ تو اب وقت ہی بتائے گا تو ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹارٹ اپ کی طرف اس کا نام ہے ایٹی گو ایٹی گو کا دعویٰ ہے کہ یہ ایشیا میں ہوتل ریزرویشن میں پہلے نمبر پر ہے یہ سٹارٹ اپ ایڈوائزر کی مدد سے کام کرتا ہے اور اب تک یہ تھائی لینڈ انڈیا ہانگ کانگ ملیشیا فلپائن اور سنگاپور میں آپریشنز کا آغاز کر چکا ہے جہاں پر یہ کھانا اور ہوتل بوکنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے سب سے بڑی خوبی اس سٹارٹ اپ کی جو اس کو ممتاز بکرتی ہے وہ اس کے کھانے کی کوالٹی اور رہیش کی بہتر سہولیات ہیں جوزرز کسی بھی ریسٹوانٹ کو سرچ کر کے آن لائن بوکنگ کروا کر سپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کھانا انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے مینیوں میں ریسٹوانٹ کی لوکیشن، تصویریں، ریویوز اور ان ریسٹوانٹ کے مینیوز بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ ان سب کو مدہ نظر رکھ کر کسٹمر فیصلہ کر سکیں کہ اس نے کون سسٹر ریسٹوانٹ میں جا کر ریزرویشن کرنی ہے کہاں کھانا کھانا ہے یہ سب جا کر کسٹمر وہاں پر جا کر ایکسپلور کر سکیں اگر اس سٹارٹ اپ کو مزید قریب سے دیکھا جائے تو اسٹارٹ اپ دوہزار تیرہ میں تھائیلنڈ کے شہر بینککاک میں فاؤنڈ ہوا اور اب تک یہ ٹریپ ایڈوائزر سے ساڑھے پچیس ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی اٹھا چکا ہے تو ہماری جو اس لسٹ کی جو تو ہمارا اس لسٹ کے جو اگلا سٹارٹ اپ ہے اس کا نام ہے کوڈڈ مائنز کوڈڈ مائنز ایک ٹیکنالوجی بیسڈ ایڈوکیشنل سٹارٹ اپ ہے جس کا مقصد ٹیک ایڈوکیشن کے سسٹم کو ہی تبدیل کرنا ہے یہ سٹارٹ اپ طریقہ کار یعنی میتھڈ پر کام کرتا ہے یہ کسی بھی پرابلم کو اٹھاتا ہے اور پھر ٹیکٹیکل ہینڈ سم نتیجہ یا سلوشن لے کر آتا ہے سٹارٹ اپ زیادہ تر اصل زندگی میں آنے والے مسائل پر توجہ دیتا ہے اور پھر ٹیکنالوجی اور انویشن کی مدد سے ان مسائل کو حل کرتا ہے جے میڈل ایسٹ شمالی افریقہ ایشیا پیسیفک جنوبی ایشیا اور امریکہ کے تمام شباہ زندگی کے افراد اور طالب علموں کا تعلیم فرام کر رہا ہے ان کا یقین ہے کہ تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو دانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں اور جوانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کریٹیو کاروباری اور ڈسرپٹیو زائن کے مالک افراد بنیں اگر اس سٹارٹ اپ کو غور سے دیکھے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹارٹ اپ پچھلے چند سالوں سے کامیابی سے کام کر رہا ہے تو ہماری اس لسٹ کا جو اگلا سٹارٹ اپ ہے اور آخری سٹارٹ اپ ہے وہ ہے دوستو سپرنگ بورد سپرنگ بورد اپنے استعمال کرنے والوں کو دیمانڈ والی جو葉و سکلز میں ایہ کرتا ہے تاکہ وہ ان کو سیکھ کر پروفیشنل کیریئر میں آگے بڑھ سکیں چونکہ یہ کورسز آن لائن ہوتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سپرنگ بورڈ، ڈیٹا سائنس، ڈیزائن، اینالیٹیکس، مارکیٹنگ اور سیکیورٹی پر مختلف اقسام کے کورسز آفر کرتا ہے کمپنی کا موٹو ہے کہ ایڈوکیشن کو ایک نئی اپروچ دی جائے کمپنی کا کہنا ہے کہ تعلیم ایک دفعہ کی جانے والی انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ساری زندگی جاری رہتی ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرتے رہنے چاہیے تاکہ آپ کو ہائی ریزلٹس ملتے رہیں اور کمپنی کا مقصد ہے کہ تعلیموں کی مدد کی جائے کہ وہ اپنی انڈسٹری میں آگے بڑھ سکیں اگر اس سٹارٹ اپ کو قریب سے دیکھا جائے تو اس نے ابھی تک ریچ کیپیٹل کے نامی فرم سے 22.2 امریکی ڈالر کی فنڈنگ بھی اٹھا لی ہے اور یہ پچھلے چند سالوں سے کیلی فورنیا امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور اب یہ امریکہ کی دوسری ریاستوں میڈل ایسٹ میں زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ ہم وہاں پر جا کے ایکسپینڈ کر سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کے سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں نئے سٹارٹ اپس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ